اسلام علیکم پاکستان اسے دوکمنٹری کا نام تھا کہ the revolution will not be televised یہ دوکمنٹری ایک ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک بینیزویلا کے صدر کے بارے میں ہے ہگو شاویز جس کے اوپر ایک پوری جو نیو ورلڈ آرڈر کی پریشر ہے ان کی ایک اوئل اکانومی ہے اور ان کو کیسے اس کو ہٹایا گیا تو وہ ایک ایسی دوکمنٹری تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ان کو پاور سے ہٹایا گیا پریزیڈنٹ کی کرسی سے اتارا گیا لیکن لوگوں نے بینیزویلا کے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں آکے سڑکوں پہ آکے ایک ایسا مطالبہ کیا جس کو کہ نہ تو نیو ورلڈ آرڈر والے یا بینیزویلا کی اپنی ملٹری جو کہ بکیوی تھی اس وقت ان سارے اناثر کے ہاتھوں وہ اس ویو کو روک نہیں سکے لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی بھی وہ واقعات وہ جو چار دن یا چھے دن کا جو ایک پیریٹ تھا وہ ہمارے ویسٹر میڈیا میں کبھی بھی جو ہماری میس میڈیا ہے اس کے اوپر کبھی بھی اس کا کوئی بھی ذکر کبھی نہیں آیا اور میرے خیال سے یہ اکیسوی صدی کے بہت یادگار لمحات میں سے ایک وہ لمح تھا تو اس لیے اور اس ڈاکومنٹی کا نام انہوں نے ظاہری بات ہے بڑے ایک فنی انداز میں رکھا تھا کہ the revolution will not be televised but in this case i would say it again and again کیونکہ حکیم صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ کہ this revolution will be televised last time last show پہ جو ہم نے باتیں جہاں تک ہم نے disconnect کیا تھا اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انیس سو ساتھ تک ہم پہنچ چکے تھے اور اقبال کی فارمیشن کے اوپر بات چلی تھی کہ علامہ اقبال کی جو formative years ہے اور اب جب ان کی thought process جو ہے وہ formulate ہو رہتا ہے وہ وہاں تک پہنچے تھے اور آج ہم اس کو آپ لوگوں کی ای میلز ہمیں مل رہی ہیں اور ہم ان کو include کر رہے ہیں اپنے ٹکر نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اگلے آنے والے شو میں ان سوالوں کے ہم پورا ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں اور ان سوالوں سے آپ کو اگلے شو میں ان سارے سوالات پر روشن ہی ڈالی جائے گی لیکن آج ابھی ہم فیلال ایک background build کر رہے ہیں اس پوری movement کی زید آمد صاحب کیسی طبیعت آپ کی رحمت اللہ اللہ اس کا آپ یہ جو ایک ہفتہ جو پیچھے اس شو کے دوران تھا اس کے دوران مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں میرے اپنے کچھ cousins ہیں بھائی لوگ دوست لوگ ہیں ایک دوست کو تو بڑے غصے میں فون آیا کہ تم یہ کس مولوی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہو جو کہ جہاد کی باتیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ افغانستان کا ملہ ٹھیک ہے اور یہ طالبان ٹھیک ہے یہ تم میں نے اس کو ایک بات سمجھانے کی بھی کوشش کی اور کچھ اس سے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے میرے بھائی کیا تم اپنی جو تمہاری ذات کا جو تشخص ہے جو جس کو جو ہماری ایک تہچان ہے اسلام یا ہم ایک مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے ہیں جس کو ہم نے ساری عمر ایک طرح سے back burner پر رکھا ہوئے because it doesn't really fit into our everyday routine جو چیزیں ہمیں modern دنیا میں offer کی جا رہی ہیں جو جس قسم کی زندگی ہمیں offer کی جا رہی ہیں تو کیا یہ بجا ہے کہ اسلام کی ideology تمہاری اس زندگی میں fit نہیں آ رہی کیا تمہیں اپنی بیوی کو پردہ کرانے میں مشکل ہو رہی ہے یا کیا بجا ہے تو مجھے اس بات کی اس وقت تک یہی سمجھائی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیونکہ obviously ان کا بھی قصور نہیں they were born into a time جب یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں نہ تو ہمارے مابب نے کوئی اتنا زور لگا کے بٹھا کے سمجھائے کہ نہیں یہ values ظاہری بات ہے وہ values ہمارے اندر ہیں اس وقت اسی لئے ابھی تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ values کیونکہ ایک طرح سے alien لگنے لگ دیں ہیں کہ اب اور جو ہمارے ملک میں ہی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ نظام عدل لائے جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر یا اور بھی کسی ملک کے اندر institutions جو ہیں جو establishment ہے it fails the common man in absence of all that a common man will always look for an alternative which is ہماری ریلیجیس آئیڈالوجی ہمیں وہ دیتی ہے تو ہم میں آگے چل کے شو پہ ان باتوں کے بھی اوپر بھی میں آپ کو ایک کومنٹ بتا رہا تھا ان سارے ہمارے جو دو شو چل سکی ہیں ان کے بارے میں کہ لوگ اس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں اور which is I think is a great start اور let's go back to where we left off لیکن بات آپ نے اپنے دوست کے سوال کا جواب ہم اقبال کی ڈاکٹرن کو آج لے کر آپ سے بات اسی لئے کر رہے ہیں کہ let's bring them on جو problems ہیں جو issue ہے ملک اور قوم کے آؤ بات کریں اور we'll talk to you in the light of ڈاکٹرن of اقبال کیونکہ اقبال سے بڑا thinker اور philosopher آپ نے نہیں پیدا کیا انسانیت نے 20 سدی میں نہیں پیدا کیا اور اگر آپ نے کسی انسان کی greatness یا اس کی عظمت کو دیکھنا ہو علی عظمت کو بھی آپ نے اگر کسی انسان کی greatness کو دیکھنا ہو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنی hopeless environment میں پیدا ہوا ہے when the going is good then everybody is going but it's only when the going is tough it's the tough who gets going جی بلکل تو انسان کا caliber اس وقت پتا لگتا ہے کہ جب hopeless situation جب اس کی survival instinct اس کے جب ایک فرد ایک society ایک معاشرے کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک پوری تہذیب کی تباہی ہو رہی ہے یعنی 19th century کے end میں 19th century کا end وہ time ہے کہ جب مغل تو ختمی ہو چکے خلافت عثمانیت تباہ ہونے والی ہے حقین صاحب ابھی بھی تو اسی قسم کے time چل رہے ہیں ابھی اس وقت میں ایسے لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ ہماری جو لوگ جو انسان manufacture کیے جا رہے ہیں میرے میرے مطابق میں یہ اپنے آپ کے بارے میں بھی سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بہت پیچھے چھوڑا ہوں یا ان کو اتنا میں نے دبا دیا ہے کہ اب شاید میں وہ جو اپنے ایک displaced فیل کرتا ہوں یا اوٹا پلیس اور وہ جو وائد ایک ایک کلاسیکل ویسٹرن جو سو کہتے ہیں نا ای 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 وائد جا نہیں سکرا دیکھیں اب یہ مجھے بتاؤ کیٹ سٹیون دیکھ پاپ سنگر تھا اور جب وہ 1970s کے شروع میں بیمار ہوتا ہے تو اپنا پورا اروج پوری شان پوری دولت پورا سب کچھ چھوڑ کر وہ یوسف اسلام کیوں بن جاتا ہے جیسے آپ میں وائد کی بات کی ہے اس وقت کیوں پورے یورپ میں اور امریکہ میں اس تہذیف کو جو اپنی گلیمر اور ڈیزل میں مقابلہ نہیں کر سکتی ہے کوئی گودزم کی طرف جا رہا ہے کوئی ہندوزم کی طرف جا رہا ہے اسلام is the fastest ریلجن آج پچھلے دیر سو دو سو سال میں جو انڈسٹریل ایج آئی ہے اس میں انسان نے بہت سے کام انڈسٹریل لیول پہ کی ہیں یہ تباہی اور بربادی بھی انڈسٹریل سکیل پہ کرتا ہے اور انسانوں کی ماس پروگرامنگ بھی انڈسٹریل سکیل پہ ہوتی ہے میڈیا کے ذریعے پوری پوری قوموں کو انسان کی تاریخ میں کبھی اتنا بے قوف اور احمق نہیں بنایا گیا جتنا اب بن رہے ہیں اور ایک طرح جس کو کہتے ہیں سہر یہ ماجیک ہے یہ سامری ماجیک جو پوری پوری قوم کو ایسا مسہور کر دیتا ہے کہ انسان کی آنکھیں چندیا جاتے ہیں ڈیزل ہو جاتے ہیں بلائنڈ ہو جاتے ہیں آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آرہ ہوتا سوائے اپنی ذاتی سیلف اگزسٹنس کے یا اس میٹرکس کے جو دنیا آپ نے ایجاد کر لی ہوتی ہے میٹرکس سو نائنٹین سنچری کے آخر میں مسلمانوں کا حال تھا جو مسلمانوں کا زوال تھا اس کے ساسا آپ درہ ویسٹ کو بھی دیکھ ہے ہم اس کے لیے آیڈ آزم سے بھی ریفر کریں گے ہرمن حیث سے بھی پوچھیں گے جنہوں نے مغربی تہذیر فیلوسفی اس کی لیٹریچر اس کی سیویلائزیشن کو قریب سے دیکھا ہے اور وہ اقبال کے بارے میں کیا کومنٹس دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا انیسی صدی کے آخر میں جب لے کے جاتے ہیں کہ پورے ویسٹ میں بھی سب سے بڑا تصادم اور فساد جو برپا ہو چکا تھا کہ سپریشن آف چیرچ اور سٹیٹ انہوں نے کیونکہ عیسائیت پیچھے رہ گئی تھی عیسائی پادریوں نے پچھلے کئی سو سال کے اندر اپنے آپ کو جدید سائنس اور تکنولوجی کے ساتھ آراستہ نہیں کیا تیشے رہ گئے اور سپینش انکوزیشن کے بعد سپین میں جو انسانوں کو زندہ جلایا کرتے تھے یعنی پریکٹیکلی جو آج سواب کے تالیبان کر رہے ہیں وہ سپینش انکوزیشن میں کیا جاتا تھا بائی وہ درک اجیز خریس اور اس حالت میں جب انسانوں کو زندہ جلاتے تھے سٹیکس کے اوپر اور انسانوں کو ویچ ہنٹنگ اور جہودیوں کو مار رہے ہیں اور وہ ایک ہولناک سیچویشن یورپ میں تھی تو یورپ کے لوگوں نے تنگ آ کر مذہب سے جان شنا تھے اور چونکہ فینانسنگ فنڈنگ کنٹرول ریاست کا سارا روسچائل بینکلز کا تھا کہ آئندہ چرش کو ریاست کے امور میں جگہ نہیں دی جائے گی مذہب الگ ہے حکومت الگ ہے اور اس تصور کو جب پرموٹ کیا گیا تو پھر اس کے بعد تو دی وہ نو موریلیٹی یعنی اخلاقیات کے سارے دن توڑ دیا گئے یعنی ہر وہ شرعی ہر وہ اخلاقی ہر وہ مورل حدود جو صدیوں سے انسان کی وجود میں بسا کرتی تھی لیکن جب چرچ جب پولٹکس میں ملوث تھا ملوث میں لفظ یوز کروں کافی ہیوی ورڈ ہے اس وقت لوگ سمجھ اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ زیادہ کرپ سسٹم تھا چرچ اگلینڈ کا بننا ساری اکرپ چرچ ان دی بھی ان والد اکرپ کینگ تو دیبول جو پرڈی اس وقت تو دورا نفصان ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست کو دین سے الگ ہونا چاہیے مرائلیٹی سیاست میں سیاست بذارتے خود ایک امورل سائنس ہے اس کو انسان بنانے کے لیے اس میں مرائلیٹی اور ہیومینیٹی داخل کرنے کے لیے مذہب یا دین یا ویلیو ڈالنی پڑتی ہیں نائنٹین سینچٹی کے آخر میں تو لگے جن سے پریکٹیکلی انسانیت کی اتنی تظلیل ہوئی کہ جو ظلط آج تک انسانیت مرائلیٹی جنگ ایک سو سال سے اس کو تیار کر رہے جنگ انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ تم بنیادی طور پر بندر اور جانور ہو تمہارا مقصد حیات حیات تمہاری ساری زندگی کا مقصد سننشل پلیجر دنیا کی ضروری آپ کو پورا کرنا ہے جس میں اخلاقیات اور مرائلیٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ تو یورپ کا حال اندوسری صدی کے آخر میں شروع ہوا جب انسان کو یہ بتا جا رہا تھا کہ سب کچھ پیسہ ہے جتنا پیسہ تم جمع کر سکو اتنا بہتر ہے جس پیسہ پیسہ ریلیجن جن بہتر ہی آپ پیسے جان روما صدی بہت2 کہ کو بی splash موسیقی 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 کی جاری ہے اور یہ جو میڈیا ہے یہ اس thought process کی factory ہے اور اسی لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں انٹرٹینمنٹ چینل سے زیادہ نیوز چینلز ہیں جو کہ ایک طرح سے thought process manufacture کر رہے ہیں اور انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ چینلز زیادہ ہیں اور پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینلز کام ہیں یہاں پہ انٹرٹینمنٹ نیوز پہ جو ہو جاتی ہے ساری آپ کی تو اس کی ویسے آپ کو انٹرٹینمنٹ کی گئے تو اتہار بندہ جو ہے وہ ٹکرز پڑھ گئی انٹرٹینمنٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں زیادہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں سی بیٹس کریکٹ اپسلوٹلی ویسے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈینز جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ ان کے ساتھ مل جانا چاہیے اور ایک بہت بڑا ملک بن جائے گا اور امن آفیت سے رہیں گے تو یہ تو میں بھی کہتا ہوں انڈینز کو صرف ہماری ایک بات مان لینے چاہیے کہ یہ جو بڑا ملک بنے گا اس کا نام پاکستان رکھیں ٹھیک ہے بلکل میں بھی اسی کے حق میں ہوں کہ پورے انڈیا کا نام پاکستان رکھ لیا ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن پریزیڈن جو ہے ہمارے کوئی بڑی پارٹی کے کوئی جو ہم نے already tried tested کرنی ہے تاکہ ان کا بھی ایسے ہی حال ہو جو ہمارا ہوا ہے زید سب آپ تو بہر حال اس سے پہلے کہ ہم سائٹ ٹریک ہو جائیں اور اس سے پہلے کوئی اور بریک آ جائیں 19 سنچری کا جو انڈ تھا ایک طرف کیپٹلزم اپنے روچ پکڑ رہا تھا دوسری طرف داس کیپٹل لکھے گئی اور دوسری وہ تمام کتاب ہے جو سوشلزم کومنزم اکانومی کو بیلڈ کر رہی تھی اس کانسپس کو that was the time جو پوری دنیا میں پریکٹیکلی فری میسنری was taking its roots in a massive form ہر ملک میں ان کے مختلف نام تھے یا تلکی میں ینگ ٹرکس کے نام سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو خلافت و کمدور کرنے کے لئے مرکز بنایا اپنا مختلف جگہ پہ revivalist movements کے نام کے اوپر ان free masonic movements نے چاہے west میں بھی اور east میں بھی اپنے آپ کو regroup کرنا شروع کیا because 20th century کی beginning اگر آپ historically بھی دیکھئے was to be a watershed جس میں یہ پورا سسٹم explode کرنا تھا انہوں میں اس کی تیاری 19 سدی کے آخر میں یہ کر رہے تھے اسی دور میں اگر آپ geographically دیکھئے تو west کی جو industrial colonial forces تھیں ان کو massive invasion انہوں نے east کی طرف کی ہوئی تھی سارا فوکس ان کا east کی طرف تھا اور سویس کنال بنتی ہے ایسی دور میں 1860 18 اس میں شروع ہوتی ہے تقریبا 1880 وغیرہ تک سویس کنال مکمل ہو جاتی ہے تو western powers کے لئے مسلمانوں کے ہارٹ لینڈ میں سے ہوتے ہوئے راستہ بنا کر پورے انڈیا میڈلیسٹ اور فاریسٹ تک پہنچنا ان کے لئے آسان ہو جاتا ہے یعنی from all perspectives آپ economically دیکھئے militarily دیکھئے ideologically دیکھئے اور from control of waterways and global strategic assets کے بات کیجئے the west was on the rise dominating force کے طور پر مسلمان ورلڈ کو engage کر رہا ہے چارون روز سے گھرتا چلا جا رہا ہے اوپر سے رشیاں نیچے ادرتا چلا رہا ہے ادھر سے بریڈش امپائرز colonial forces ایفرکا پریکٹیکلی ساری ساری یورپین پاور بیلگیم جیسا چھوٹا ملک وہ کانگو کو جا کے پکڑ لیتا ہے اور لڑائیاں کر رہے ہیں اور وہاں جا کے لڑ بھی رہے ہیں اپنی جنگیں وہاں لڑ رہے ہیں اور پورا یورپ اس وقت خوریز جنگوں میں مصروف بھی ہے آپس میں بھی اور ساتھ ساتھ they're fighting for the colonial lands also اس صورتحال میں جب مسلمان دنیا practically devastate ہو چکی ہے یعنی میں آپ کو الطاف حسین حالی انڈیا میں مصددہ سے حالی لکھی انہوں نے جو practically مرسیہ ہے مسلمانوں کے زوال کا اور اس وقت مسلمانوں کی حالت اگر آپ نے دیکھنے ہے تو وہاں کے اس وقت scholars تھے تو ان کی زبانی سنتے ہیں جی کہ let's see the environment جو تھی I would like to quote from here حالی کا ایک بڑا interesting english میں quote ہمارے پاس ہے which says the muslim nation is devastated those who are in power those who were in power now live in disgrace those who are leading an honorable life are in dust knowledge has vanquished and religion is there only in name everyone is crippled by the chains of customs and rituals ignorance and blind following is paramount the prosperous class that could help the nation is in oblivion the ulama who can play a greater role in reforming the nation are ignorant of the needs and welfare of the nation every class of muslim society their traders their scholars their military their political power their ideology is in dust یہ 19th century کے آخر تک ہمارا حال ہو چکا تھا اور ان کی مصددس کی جو شیر ہیں کچھ خوبصورت یہاں پہ کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابرنا دیکھے یعنی ایسا زوال تھا کہ everybody said my goodness ہم پہنچ کدھر گئے ہیں یعنی اب ہم جائیں گے کدھر specially اس سیولیزیشن کی بات کیجئے کہ جو پوری دنیا پہ ہزاروں سال حکومت کرتی آئی ہو اب اس کا حال یہ ہے کہ اس کا نام و نشان دین مٹایا چلا جا رہا ہے اور اس دیسپریشن میں حالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک دعا کہتے ہیں حضور کو مخاطب کر کے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے یعنی ایسا وقت ہے کہ مسلم تھوٹ پروسس مسلم سکولرز مسلم دانشور وہ تمام مسلمان کہ جو لیٹ کر سکتے تھے they were in chaos and confusion اس دور میں دو بڑی موومنٹ شروع ہوتی ہیں مسلم ورل میں one was جس کو یہ موڈریٹس کہتے ہیں اپنے آپ کو یعنی they were پرو ویسٹ they said کہ یار حالات اتنے خراب ہو گئے اب مسلمانوں کو مغرب کے ساتھ مل کر چلنا the enlightened موڈریٹس بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں سر سیئر احمد خان صاحب کے یہ بھی freemasonry کا حصہ تھے اور بہت یہ بہت ساری اس طرح کی چیمک ہوئی ہیں تو سلکی رہتی I will not go to that level about سر سید احمد خان I consider him a generally sincere man he tried his best لیکن apologetic تھے اس مکہ جس circumstances تھے جو environment تھے اس میں تو سمجھ بھی آتی ہے بات اسی کہ جو مسلمان زیادہ پڑھ لے گیا یا مغرب سے زیادہ متاثر ہو گیا اس کے تو ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے تھے کہ مغرب کے آگے اب ہم کیسے سٹینڈ لے گئے جو سمجھ گیا ہو گیا یہ ان کی ویسٹین اور جو بغیر سپریچوالٹی کے اور بغیر ویجن کے بات کرے گا اور جو بغیر جس کے ساتھ جس کے پاس وہ strong سپریچول بیس نہ ہو اور انٹلیکٹ کے بیس پہ اگر آپ ان پرابلمز کو ریزولف کرنے لگیں گے تو you'll get into state of panic لائل ہو جاؤ ان کے ساتھ بغاوت نہ کرو کیونکہ آپ وہ dominant force ہیں دوسرا سیاست میں حصہ مطلو کیونکہ سیاست میں تم حصہ لوگ ہے تو انگریزوں سے پھر لڑائی شروع ہوگی تمہاری میں because انگریز already تمہیں suspicions ہیں on the other hand ایک دوسری مویمنٹ شروع ہوتی ہے مسلم ورل میں جمال الدین افغانی اس کو لیٹ کرتے ہیں and that was called the first پان اسلامی movement in a period when muslims were under a downfall جمال الدین افغانی was born in بدقشان افغانستان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے but genuinely he was a visionary a thinker an idealist ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلم مگر خلافت کا انسیٹیوشن قائم رہے کہ اگر مسلمانوں کا political مرک center of gravity ٹوٹ گیا تو پھر مسلمانوں کو بچانے والا کوئی خلافت باقی تھی اس وقت سلطنت عثمانیہ باقی تھی and he could see کہ خلافت عثمانیہ آستہ آستہ تباہ ہو جائیں گی then there will be a genuine crisis ابھی he said he thought کہ اگر مسلمانوں میں political thought process revive ہو جاتا ہے اور خلافت مضبوط رہتی ہے تو وہ مصر گئے اس زمانے میں ان کے travel is amazing ہے he went to ایجپٹ he went to ایران he went to ترکی کی اجازت دو تو میں مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف تمہاری مدد کے لئے اکٹھا کر سکتا ہوں and he was traveling it was a larger political game because he realized کہ British empire کو روپنے کے لئے ریشیہ کے پاس جانا پھر کیوں نہیں ان کی جو یہ ساری چلی movement کامیاب نہیں ہوئی reason being کہ ایک تو مسلمان leaders جو انڈیا میں افغانستان میں ایران میں یا مصر میں اس وقت موجود تھے ان میں کالیبری نہیں تھا کہ اس بڑے کھیل کو کھیل سکتے اور خلافت عثمانیہ یا بک چکے تھے وہی بات کالیبر نہیں تھا انہیں کسی بھی حوالے سے دوسرا جو خلافت عثمانیہ تھی وہ خود اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اس بڑے game میں participate نہیں کر سکتی جمال یوٹھ دونوں سے متاثر ہو رہے تھے کچھ اس طرف چلے گا کچھ اس طرف but there was certain category also which took the best of both the world and one of them said کہ انگریزی تعلیم حاصل کرو لیکن کونسی پان اسلامی ہونے چاہیے and اقبال was turning out to be one of those with that we're gonna go for a break once جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ٹیلیویزن کے کچھ اصول ہیں کچھ ان کی اپنی روایت ہیں جن روایتوں میں سے جو مجھے بہت زہر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار بریک پہ جاتے ہیں I will try not to take a break and not break the train of thought I'm sure that obviously there is another ناصر نحور سے بور رہا ہوں جی سر کیسے آپ خریف کیا کہنا پسند کریں گے جی میں ازائد حمد صاحب سے کچھ question کرنا چاہتا ہوں کہ ما شاء اللہ بڑے اچھے خیالات ہیں اقبال کا پاکستان پہ یہ بھولتے ہیں اور واقعی اقبال کا پاکستان ہونا چاہیے لیکن جیسے ہمارے ہاں سوشل لیول ہیں اور جس طرح ہم ناریسرچ میں ہیں یہاں پہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے میڈیسن جالی مزن ہے تو ہم سے کیسے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا صرف یہ بتا دیں مجھے کہ وہ کام جس میں دودھ خالص نہیں ہے میڈیسن خالص نہیں ہے کوئی کام دفتروں میں نہیں ہوتا عدالت کرپ ہے سب کچھ کرپ ہے اور وہاں صرف لوٹ مار ہو رہی ہے مافیا حکومت کر رہے ہیں تو وہاں کیسے ہم سے امامت کا کام لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کرپ لوگوں کو امامت کا کام لے گا کرپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ بلکل ہی اخلاقی پتی پتے لے جائے ان سے محمد کا کام لیا جائے بس میرا یہ question ہے بہت شکریہ جی آپ سر میں اگر آپ کو حکیم صاحب تو اس کا جواب دیں گے لیکن میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ جو پستی آپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ملے خواہد سے سسٹیمیٹکلی کریئٹ کی گئی اور یہ صرف پاکستان میں نہیں یہ پاکستانی فینومنہ نہیں یہ اگر آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ ملے خواہد سے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگ پھر بھی بہت زیادہ aware ہیں اور اپنی values کو ابھی تک تھامے بیٹھے ہیں کسی طریقے سے بہت حد تک یہ کہنا آپ کا بلکل سچا ہے کہ جو سسٹم ہے وہ corrupt ہے انسیٹیوشن corrupt ہیں آپ کے اور یہ انسیٹیوشن رکھے ان جگہوں پر لاکھے اس لی گئے گئے ہیں تاکہ اس پورے سسٹم کو corrupt رکھا جائے تاکہ اس ٹیٹس کو قائم رہے اپنی جواب پر اب میرے خواہد سے زیادہ صاحب اس کے برقص کو ہی سوچ رکھتے ہوں گے آپ کو بتائیں گے جی صاحب آپ کیا کہیں گے دیکھئے علی بات بلکل ٹھیک ہے اللہ تعالی گھٹیوں اور کمینوں سے تو کام لے گا نہیں صحیح ابھی تو لے رہے ہیں اللہ تعالی کی بھی choices ہیں وہ بھی اپنا کرم خوبصورت لوگوں پر کرتا ہے تو جس قوم کی بارے میں بشارت اور خوشخبری دیں جارہی ہے کہ لیا جائے گا کام اس سے دنیا کی امامت کا وہ قوم ہے تو پاکستانی ہیں تو یہی لوگ پھر اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ یہ پاکستانی یا تو اپنی حرکتوں اور حالتوں کو بدلیں گے یا پھر اللہ اس قوم کو تبدیل کر کے نئی نسل پیدا کرے گا اسی کچھرے میں سے اسی غلازت میں سے وہ خوبصورت نسل نکلے گی اور نکلیں آخر اسی جب ہم بات اقبال کے اس بیک گراؤنڈ کی کر رہے ہیں اس پس منظر کی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے اس سے زیادہ تاریخی تھی اس وقت جس وقت کے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جب حالی کہتے ہیں کہ حد سے کل گزر نہ دیکھے اور اس کے بعد ایک قوم پیدا ہوتی ہے جو پاکستان بنا ڈالتی ہے اور اقبال جیسے مفاکر اور دانیشور اس میں سے پیدا ہوتے ہیں جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ آج کے اس دور میں ایسی نوجوان نسل ہے ہمارے پاس جو بیدار ہے جو تڑپ رہی ہے اس میں بیچینی ہے اس میں چنگاری موجود ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساتھی ہم اس مٹی کو نم ہی کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں ہم اس پر وہی چھیٹا تو ڈال رہے ہیں پانی کا کہ پودے اور بوٹے جس میں سے خود نکلنا شروع ہو جائیں گے اور نکل رہے ہیں اچھائی کا راستہ جو جھونڈنا چاہتے ہیں ان کو کوئی موقع ہو دیا جائے کروڑوں کی تعداد میں بچے ہماری قوم اس وقت آپ کو بری اس لیے نظر آتی ہے کہ اس کے پاس کوئی سنس آف ڈریکشن سنس آف پرپس نہیں ہے اس نے اقبال کو بھلا دیا اس نے اپنے دین کو بھلا دیا آپ اقبال قرآن آپ نے کبھی پڑھائی نہیں ان کو آپ نے کبھی اقبال پڑھائی نہیں ان کو یہاں آپ نے اپنی ویلیوز پڑھائی نہیں ویسٹرن ویلیوز لیکن مجھے اپنے جو بچہ گھر میں شور مچا رہا اس کو ٹی وی لگا کے دے دو وہ سارا دن کارٹون دیکھتا رہے وہ کارٹون دیکھتا دیکھتا وہ مکی ڈی مانتا مانتا بڑا ہوا ہے اور وہ ایک مکی ڈی بن گیا آپ اس قوم کی تربیت کیجئے ہیرے بکھ رہے ہوئے ہیں اس قوم میں اسی میں سے قائدعظم اور علامہ اقبال اسی میں سے برامت ہوں گے نکلیں گے ہم قطر مایوس نہیں ہیں بلکل مایوس نہیں اقبال بلکل مایوس نہیں تھے اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نہ مہا تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھیں امید رکھو یا تھوڑے حوصلے سے کاندر بہت اچھی بات کیا ہے ہم کہ پاکستانی ماں میں ساری باتیں ذن رہی ہیں اور ہم صرف صرف یہ اقبال کا پاکستان یہ شو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی ہماری جو یوتھ ہے اپنے آپ کو یوتھ تو نہیں کہوں گا although people would like to call me youth but in the same time I still think کہ میرے اندر جو یہ جو تڑپ ہے یہ جو سوال ہیں اور میرے خیال سے میں بہت وسوق سے بات کہا سکتا ہوں کہ یہ سوچ پورے پاکستان کی نوجوان نسل یا ہم سے بڑے بھی ہیں آپ کی جروب کے بھی جو لوگ ہیں وہ سب یہ سوچ رکھتے ہیں لیکن کوئی رستہ نہیں مل رہا unity of purpose نہیں ہے ان لوگوں میں اور اسی کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے کہ انشاءاللہ by the time we finish ابھی ہمارے 22 پروگرام اور باقی ہیں اس کے by the time we finish اس کے بعد بات کریں گے کہ sense of direction ہے یا نہیں اچھا آپ بات کر رہے تھے جمال الدین افغانی سے اور سر سید احمد خان سے جمال الدین افغانی اور سر سید احمد خان دونوں کا بڑا profound influence تھا نوجوان نسل کے اوپر ہندوستان میں خاص طور پر اور علامہ اقبال جب 1877 کے پیدائش کے بعد 1898 99 وغیرہ تک 20 سال کے نوجوان اپنے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ابھی یورپ نہیں گئے تھے لیکن ان کی شاعری کا آغاز ہو گیا تھا اقبال کو اسے وقت promise ان میں اتنا تھا ایک نظر آرہا تھا دیکھنے والوں کو کہ غیر معمولی وجود پیدا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کہ ایک انجمن حمایت اسلام کے نام سے ایک مسلم انجیو تھی اس زمانے میں جو یتیم بچوں کے لیے کام کیا کرتی تھی تو ان کے اکثر جلسے ہوتے تھے پورے ہندوستان میں جہاں پہ وہ چندہ جمع گئے ایک دونیشنز یتیم ہو بھی وہاں مسکینوں کے لیے کام کرتے تھے تو اقبال کو انوائٹ کیا انہوں نے کہ آپ ہمارے جلسوں میں آکے دونیشنز کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے کچھ پویٹری پڑھیں اس زمانے میں راک بینڈ تو آپ جیسے نہیں ہوا کرتے تھے اقبال was a rock star اقبال was a rock star of the time تو جو کمپنی تھی ان کی اس زمانے میں مسلمانوں کا intellectual caliber اتنا ہائی تھا کیونکہ آپ کمپنی دیکھئے کہ اقبال کے ساتھ الطاف حسین حالی اس زمانے میں شبلی نومانی سلمان ندوی ٹپی نزیر احمد اور سرشیخ عبدالقادر یعنی اس لیول کے پائے کے لوگ جو کہ towering personalities in literature and towering personalities in مسلمانوں کے اس ہن میں ان کے درمیان اقبال کو بلائی جاتا تھا اور آپ وہاں پہ اپنی نظموں کو پڑھتے تھے ایک دفعہ ایک نظم نالہ یتیم کے نام سے جو پہلی دفعہ انہوں نے انجبہ نے حمایت اسلام کی جلسے میں پڑھی تھی بڑا خیر معمولی واقعہ سنانے والا کہ اس نظم میں اقبال نے یتیم کی فریاد پیش کی کہ میں یتیم ہوں میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور پھر اس یتیم کو لے گئے اپنے شائری میں حضور کے دربار پر اور اس نظم یتیم نے حضور سے شکایت کی کہ میرا کوئی دھیان کرنے والا نہیں ہے اور حضور نے پھر امت کو نصیحت کی کہ یتیموں کا دھیان کرنا یہ پویٹری تھی اور پورا مجمع جو دھاڑے مار مار کے رویا ہے اس کے بعد یعنی اقبال کی وہ نظم اوکشن ہو گئی وہاں پر لوگوں نے اس کے ایک ایک شیر کی قیمت لگانی شروع کر دی کہ ہم خرید کے اس کے پیسے یتیموں کے لیے دونیشنز میں دینا چاہتے ہیں ان کے دوست جو اس نظم کو انجمن حمایت والے پہلے چھپا کے لے آئے تھے اس کی بشیو کوپیاں وہاں رکھی ہوئی تھی کوپیاں فروخت ہونا شروع ہو گئیں اور اس زمانے کے لحاظ سے ہزاروں روپے جمع ہو گئے صرف ایک نظم پہ یعنی then the people for the first time realize the power and intensity of اقبال and their اقبال rose اس کے بعد تو ایک سلسلہی بن گیا and that was the time کہ جب اقبال primarily ایک اگر آپ ان کے فکری سوچ کو دیکھیں چار کتابیں اقبال نے اس زمانے میں لکھی اس میں سے جب 22-22 سال جب 22-22 سال کی عمر ان کی تھی emerging as a thinker a writer a philosopher اب چار کتابوں کی dimensions دیکھیں اگر ان اقبال کے build up میں آپ کو انداز آکھیں ساری زندگی پھر یہ سب چیزیں ان کے ساتھ رہیں پہلی کتاب جو اقبال نے لکھی یعنی مہیدین اتنے عربی کہ ایک شاگر نے عبدالکریم الجیلی انہوں نے ایک بہت ہی مشکل اور غیر معمولی حیرت انگیز کتاب لکھی ہے مسلم mystical philosophy پہ الانسان القامل the perfect man اور وہ اتنی مشکل کتاب ہے کہ آج بھی اگر آپ اس کو کھول کے پڑھیں تو انسان کی طبیت خراب ہونے لگتی ہے it's so difficult book لیکن اقبال نے اس کتاب کے فلسفہ توحید پر کمنٹری لکھی and to understand that book but as as a student of muslim mysticism I am amazed amazed totally because I find it very hard to understand کہ 20-22 سال کا 23 سال کا نوجوان وہ کونٹری کیسے لکھ سکتا ہے اس کا background ہے کہ اقبال کے گھر میں کیونکہ ان کے والد was a saint of highest possible order اور وہ ان کی تربیت گھر پہ ہوئی گھر پہ تربیت so ایک بہت بڑا dimension اقبال کے وجود کا جو spiritual dimension کا ہے وہ تو والد کی تربیت سے ہو چکا so ایک سٹرین ان کی تربیت کی یہ تھی کہ گھر میں والد اور والدہ تربیت کر رہے تھے جو spiritual dimension تھا morality تھی spirituality تھی muslim mysticism تھا جہاں پہ depth ہے vision ہے حکمت ہے اور وہ philosophies ہیں کہ جو انسان اور کائنات کے relationship کو توحید کو اور انسان کی اپنی reality کو define کرتی ہیں یہی وہ چیزیں جو آگے جا کے اقبال کے فلسفہ خودی میں build ہوتی ہیں جو ڈاکٹر نے خودی اقبال نے build so this was the build up باقی انشاءاللہ اقبال کے دوسری کتابوں پر بھی just talk about let's just go on a break as it is absolute necessity welcome back جیسا کہ بار بار interruptions ہو رہی ہیں telephone calls آ رہی ہیں لیکن میں اتنا در interested حکیم صاحب کی باتوں میں کہ I would rather not take a break or phone calls تو اگر آپ لوگ کو یہ بات کھڑ کر رہی ہے تو پلیز ماف کیجئے کہ ابھی ہم ایک بہت زبردست topic پہ ہیں اور جو پہلی چار کتابیں انہوں نے لکھتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں پلیز حکیم صاحب جس نے فلسفہ خودی بیلڈ کی آگے جا کے جو spiritual dimension ہے اقبال کے سارے کلام کی اس کا background تو آپ کو یوں مل جاتا ہے کہ وہ والد کی تربیت سے شروع ہوتا ہے اور وہ شیخ عبدالکریم الجیلی کی اس کتاب انسان کامل کو پڑھنے کے بعد اس کی interpretation کے بعد you knew once anybody read that book you know کہ اس کی direction کہا جائے گی یہ تو پھر cosmic ہے مطلب اب وہ اپنے آپ کو کسی ایک محدود element میں تو بند کر ہی نہیں سکتا ہے اس کتاب کے dimensions اتنے mystical حیرت انگیز ہیں کہ they take you into a different world altogether اس کے بعد word infinite becomes finite یعنی there is no such thing as limit after this تو spiritual domain میں جو اقبال کی پرواز ہے اور اس کے بعد economic social economic and then دوسری کتاب انہوں نے دو کتابیں translate کی ایک کتاب انہوں نے British political history پہ کی پوری British history اس کے روجو زوال کی آتی ہے ستنا so he got to understand the best in western civilization very well انہوں نے اس کو اردو میں translate کر کے یہاں کے لوگوں کے لئے کیا تیسری کتاب جو انہوں نے translate کی it was on political economy کہ کس طرح سیاست اور economy آپس میں interrelated ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے capitalism اور communism اور ان کے تمام سارے elements کو وہ سمجھ پائے کہ جو modern economic systems were coming into place اس کو سمجھنے میں ان کو بہت بڑی مدد ملی اور چوتھی کتاب انہوں نے جو original لکھی اردو میں علم الاقتصاد کے نام سے the science of economy and to understand this he understood the concept of paper currency کیا ہے currency value کیا ہے معاشرے میں currency پیسہ flow of money wealth distribution of wealth وہ سارے system جس کی وجہ سے economic order بنتا ہے اس کو انہوں نے address کیا اور یاد رکھیں گا کہ 22-24 سال کا اقبال آئی ہے a youngster actually and he has stretched himself to these domains یہ clear ہو گیا تھا کہ آگے جا کے اقبال will be a philosopher as as Herman Hess a very famous German writer and Nobel Prize winner جو West جن کو بانتی ہے یہ بھی کہتا ہے ہم تو شاید کچھ بھی بولیں تو نہ مانیں لیکن Western کوئی بھی کچھ بات کریں تو عوام سننے کو تیار ہو دی تو ان کیا کہنے میں اقبال کے بارے میں انہوں نے کہا تھا he was born around the same time where اقبال was born and he lived until 62 he says اقبال belongs to the sources of his tremendous work the words of India of Islam and of Western thought there are to my knowledge few writers or poets whether in the East or in the West who have been as much at home in the philosophies of both these vast domains or who have written with such eloquence in Urdu Persian and English while also possessing full command of Arabic and Punjabi and New German again یہ حیرت انگیز کومنٹ ہے Herman has کی طرف سے he is acknowledging کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فلسفر ہوگا کہ جو تین زبانوں میں جو اس کی مادری زبان نہیں ہیں اقبال کی مادری زبان پنجابی تھی وہ اردو انگلش اور پرشن میں اتنی گہرائیوں پہ اور اتنے واسف موضوعات پہ جا کے بات اتنے گہرے موضوعات پہ جا کے بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی فلسفر تینکر ہسٹورین ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے یہ کر کے دکھایا ہو اس کے بعد کہ وہ اربی بھی جانتے تھے پنجابی بھی اور جرمن بھی اور یہی کمال اقبال کا جو ہم نے کہا ہے ایک طرف پولیٹیکل اکانومی ہے ایک طرف پیور اکانومی ہے ایک طرف ہسٹری ہے ایک طرف میٹا فیزکس ہے مسٹسزم ہے اور لنگویسٹکس لانگویجز اقبال کا اروج ان سارے ڈومینز میں تھا اور اسی وجہ سے کہیں وہ زبانے پڑھایا کرتے تھے بعد نہیں بکیم اٹیچر آف لانگویجز کہیں بکیم اٹیچر آف فیلوسفی کہیں بکیم اٹیچر آف ایکانومی معاشیات بھی پڑھائی انہوں نے اور کہیں بکیم اٹیچر آف ہسٹری اور دس وز دی فیسنیٹنگ بلڈ اپ آف اقبال کہ ایک طرف تو اس ارام ہے کہ جب پوری دنیا میں مسلمان زوال ترین حالت میں موجود ہے مسلم پولیٹیکل ایکنومک ملیٹری آئیڈیلوجیکل تھوڈ پروسس دس انٹیگریٹ ہو رہا ہر طرف آخری مسلمانوں کی چٹان رہ گئی تھی خلافت عثمانیہ وہ بھی زوال پذیر تھی یورپ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اپنے اروج کی طرف جا رہا ہے اور اس دور میں کہ جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسا مسلمان پیدا ہوگا جو انڈپینڈن تھوڈ پروسس رکھتا ہوگا اس دور میں اقبال کا امرج کرنا ایک غیر معمولی کانسپٹ ہے شروع میں دیکھیں ہر انسان چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کیوں نہ ہو ان کا توہیت کی طرف پروگرس سلولی تھا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب پہلے ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرے خدا پھر چاند کو دیکھا کہا یہ میرا خدا پھر سورج کو دیکھا کہا یہ میرا خدا پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہتا نہیں میرا خدا اللہ سی ایوری بڈی ہیڈا پروگرسیو تھاٹ پروسس یا ایک ان میں ایک تبدیلی آتی ہے وہ پیریڈ آف ٹائم اقبال اس بات کے باوجود کہ تمام تر یہ تربیت اور ایکسپویجر ان کو اس دور میں مل رہا تھا پریشز بہت تھے ایک نوجوان پر شروع میں اقبال انیشلی بکیم ان ہنڈیان نیشنلسٹ یعنی جب یہ انہوں نے ترانہ ہندی لکھا اپنا شروع میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو آج بھی انڈیا میں جو اردو کے جہاں پڑھائی جاتی وہاں پہ یہ قومی ترانے کے طور پر پڑھائی جاتی ہے لیکن نائنٹین ہنڈرین سیکس اور نائنٹین ہنڈرین سیون تک نائنٹین فائز میں یورپ گئے ہیں وہ اور نائنٹین ہنڈرین فائز تک اقبال تبدیل ہو کر پین اسلامک ہو چکے تھے اور وہ اس کے بعد کی ان کی شاعری ہے کہ چینو اور اب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں وہ تنہ سارا جہاں ہمارا یعنی سٹیٹ اوئے انہوں نے ہندوستان سے نکل کے جہاں کو یون کر لیا that's his پین اسلامک لیکن وہ نائنٹین ہنڈرین فائز تک بلڈ کر چکے تھے when he went to یورپ so ہم جس پیریٹس کی اس وقت بات کر رہے ہیں the progress of اقبال in those era in those times now we know his background now we know اب انجمن حمایت اسلام کے ساتھ کام کرتے ہوئے ایک اور ان کی پرسنالیٹی کا ایک کردار نظر آتا ہے لیکن اقبال اپنی شاعی اس زمانے کے لحاظ سے ہزاروں میں فروخت کر رہے تھے اور پیسہ سارا اور ایک پیڈی پائی اپنی ذات پر نہیں لے رہے ہیں سو فیصد انجمن حمایت اسلام اور یتیم بچوں کے فنڈ میں جا رہا ہے اس سے کریکٹر دیکھئے ورد کا کیا ہے just imagine the character of the man یعنی آج کے دور میں کوئی یہ سمجھئے کہ کوئی راک سٹار کرونوں کمائے اور سارا کا سارا charity فنڈ میں دے دیں سارا کا سارا کسی یتیم بچوں اور کینسر آسپٹل پر یا کسی پہ دے دیں it needs character to do this آسان بات نہیں ہے اس دور میں اور transiting the fact کہ اقبال ساری زندگی پیسے پیسے کے مہتاج بھی رہے ہیں یعنی فارغ البالی ان کو کبھی نصیب نہیں ہوئی بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں اس کے بعد حال یہ تھا لیکن ضرویش تھے اس لیے شہر تحسے گیتی ضرورت نہیں تھی ان کے ضرورت تو تھی لیکن کم میں گزارا کرتے تھے جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے یعنی ان کا ایک مزاق بنا ہوا تھا پریکٹیکلی یعنی ایک ملازم ان کا علی بخش ان کے پرانے ملازم ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے تو وہ ایک دن چھٹی گئے کہ صاحب میں کچھ دن کی چھٹی جانا اپنے جگہ کسی لڑکے کو رکھوا گیا اب اس کی بھی تنخواہ مقرر ہو گئی پھر اس کے بعد وہ آدمی چھٹی گیا تو کسی تیسرے کو رکھوا کے چلا گیا اپنی جگہ پر جب تک میں واپس آتا ہوں اب تھوڑی ملی بخش واپس آگیا اب پتہ لگا اور تینوں واپس آگیا اب تین ملازم ہو گئے اقبال کے لوگوں نے کہا جی تین ملازم آپ میں کیا کرنے میں نے کرنا کچھ نہیں ہے لیکن دو کو بیرزگار کیوں کروں میں بیچاروں کی روزی لگی ہوئی اور ایک واقعہ انکہ کہ ایک ہندو بیوہ اس کے گھر میں رہتے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور کرایا بڑا بھاری لیتی تھی یا میں مکان بدلوں کیونکہ میرے قرائے پر اس کے یتین بچوں کا گزارہ ہوتا ہے گھر تو ویسے ہی گرنے والا اگر میں چھوٹے چلا گیا تو کوئی بھی شاد نہ تو مکان کہتے ہیں میری دعاوں سے رو رکھا ہوا ہے لیکن اس یتین بچوں کا چاہو اور وہ ہندو بیوہ تھی یہ بلٹ اپ اقبال کا ان کے والدین نے شروع سے ڈال دیا تھا وہ اس تربیت کے ساتھ اس میزاج کے ساتھ جب اقبال یورپ جاتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک بلکل دوسرا دور شروع ہوتا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ دیکھیں ہمارے بچے جب یورپ جاتے ہیں دور ریاکشن دو ہوتے ہیں یا تو یورپ کے محول میں جا کے انسان ایسا ڈازل ہوتا ہے کہتا ہے میں نے پاکستان واپس نہیں آنا زیادہ تر یہی کہتے ہیں اور ایوری بڈی is going out ایوری بڈی wants کیویار مغرب میں امریکہ پہنچ جائیں امریکہ پہنچ جائیں گرین کارڈ مل جائے کسی طرح ہم جائیں ضلیل ہوں رسوہ ہوں دولر کمان دولر ہوں لیکن بھی رو اور دوسرا یہ ہے کہ انسان وہاں جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد he realizes کہ میں یہ کہاں آگیا ہوں i want to go back to my home جو ہمارے ساتھ ہو اور اقبال کے ساتھ بھی یہ fascinating concept دیکھیں ہم اس کو build up define کرتے ہیں 1905 سے 1908 تک اقبال یورپ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنے حیرتنگیز experiences ہوتے ہیں یورپ میں اس کو بھی ہم discuss کریں گے کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ مجھے یورپ میں مسلمان کیا ہے اور وہ کس طرح کیا ہے that we'll discuss as we come to this point in our conversation اور یہ جو realization حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے یورپ میں جا کے حاصل کی کہ جب انہوں نے اس پورے کلچر کو اندر سے دیکھا اور اس کی جو یہاں دور سے جو اس کہتے ہیں کہ grass is always green on the other side تو جب وہ other side پہ پہنچے اور انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا اور میرے خواہد سے اب آج کل کی generation بھی اسی change سے گزر رہی ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں جانتا ہوں جو کہ west میں اپنے 10, 12, 15, 20 سال گزارنے کے بعد اب ان کو اپنے گھر کی یاد آری because وہ اس system کو کھوکلا پاتے ہیں we'll see you after the break welcome back welcome back اور ہمارے اس show میں obviously جو باتیں ہم کر رہے ہیں ابھی حکیم صاحب justice ڈاوید اقبال کی کتاب سے کچھ excerpts نکال کے او سے references دے رہے تھے اور I'm hoping that ڈاکٹر علامہ اقبال کے نواسے جو ہیں وہ شاید اس وقت لائنگ پہ موجود ہیں اور شاید ابھی کال ملی نہیں ان کی drop ہو گئی تو ہم ان سے last time میں نے ان سے بات کی کہ جو اقبال کی ساری philosophy ہم لوگ discuss کر رہے ہیں اس show کے اوپر اور نوجوانوں کو تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا تمہیں اقبال کے بارے میں کیا پتہ میں نے ان کو کہا کہ absolutely nothing کہ تم نے تو اقبال کے بڑے ڈیپی گائیں گانے گائیں لیکن میں نے کہا جی the whole idea of the show is about that کہ I am on a self discovery کیونکہ اقبال کی teachings کے ثروب میں اپنے آپ کو discover کر رہا ہوں اور اس پورے process کے ثروب لوگ پاکستان کے نوجوان جو کہ art television جو ایک نوجوانوں کا چینل ہے اس کے اس کے ذریعے نوجوان نسل کو ہم actually اقبال کو وہ جو ایک تصویر اقبال کی ہر خبرنامے کے بعد دکھاتے تھے اور ایک مشکل سا شہر جس کی کوئی تشریح نہیں کرتا اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک routine کی ایک ایسی چیز بن چکی ہے آپ کے دماغوں کے اندر کے آپ نے کہا جی خبرنامے کے بعد ایک اقبال کا شہر آ گیا بس جی ہمارا وہ جو جو ہماری duty ہے وہ ختم ہے as a nation as a state also اپنی ایک ڈیوٹی بنالی کے روز کے روز بس آپ اقبال کا ایک شہر چلا دیں شاید اس کی کوئی تشریح نہ کریں یا ان کی ideology کو آگے متعرف نہ کرائیں نوجوان نسل کو تو ہماری نوجوان نسل ہمارے سمیت بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نوالک ہے اگر ہم اب ہمیں اور طریقوں سے بالک کہلے لیکن ہم اس thought process intellectual spiritual our connection with the cosmos یہ سارا یہ سب discuss وہ کر رہے تھے ہمیں اس کے بارے میں absolutely کچھ نہیں پتا اب ہم گھوم پر کے اس ساری western civilization دیکھ دکھا کے اور اس کے نچوڑ کر کے بے ووچز اور mtv grind اور یہ سب کچھ بے ہیائی جو ہمیں چکا چون کر دیتی جو جیسے بتا ہے grass is always green on the other side لوگ امریکہ میں جا کے بیٹھے ہیں کہ جی باتیں ہو رہی ہوتی کہ جی میں فلاں کلب گیا اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہاں پہ شیمپینگ کی بوتل لاکھ روپے کی بکتی ہے تو میں ان سے آپ سوال کرتا ہوں کہ اس کا ساری exercise کا مقصد کیا ہے یعنی کہ واپس جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ you feel fulfilled تو جو fulfillment of the soul ہے وہ تو obviously ان چیزوں میں ہے ہی نہیں تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت hardcore Islamic point of view ہے اور شاید وہ اپنے roots Islamic roots کو کوئی accept نہیں کرتے یا adopt نہیں کرنا چاہتے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے اوپر چندنے کے لئے ان کو اپنی ساری جو ان کی ذاتیات بن چکی ہے وہ اس کو کیسے بنائے کریں دیکھو یہی بات ہم نے precisely اقبال کو اسی لئے لیا ہے not just the fact that he was the greatest thinker and philosopher of the time also the fact دنیا کے جدید ترین طبقے کے اعلی ترین پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کو رول موڈل بناتے ہیں قائد اعظم کی مثال لیں یا ہرمال ہرس کی بات اپنے این میری شمیل قائد اعظم محمد علی جنہ نے دیسمبر 8 1944 میں جو اقبال صاحب کے بارے میں قاتل بات اقبال اقبال's verse immortal as it is is always there to guide us and to inspire us his poetry besides being beautiful in form and sweet in language presents to us a picture of the mind and heart of this great poet truly a Muslim first and a Muslim last the interpreter and voice of Islam his message to humanity is action and realization of oneself I pray that we may live up to his ideals this is قید اعظم محمد علی جنہ جن کو دنیا کا سب سے زیادہ سیکلر لبرل مسلمان بھی کہے گا کہ I accept قید اعظم اسلام and قید اعظم is saying que اقبال is the true voice of is Muslim first and a Muslim last and his verse is immortal ان سکتے ہیں because he connects both the worlds the oriental and the west یہ جدید دور ہے اور ہماری مشرقیت ہے ہماری تہذیب تمدن ثقافت دین عبر عزت اس کے ساتھ ہم connect کر سکتے ہیں اقبال was neither secular westernized darwinist neither he was a تنگ نظر ملہ کہ جو دین کے نام پر جشت گردی civilizations create کی تھی جہاں پوری دنیا آکے تہذیب اور انسانیت سیکھتی تھی جہاں پر ظلم نہیں تھا tolerance تھا محبت تھی پیار تھا science and technology بھی تھی داگ بھی arts and cultures بھی تھے جہاں پر وہ civilizations تھی جن کو آج دنیا بنچمارک بنا کے کہتی ہے کہ تہذیب دیکھنی ہے تو ان کو دیکھو ارتبہ میں جاؤ اندلوسیہ کو دیکھو اور بغداد کو دیکھو اور شام کو دیکھو so اقبال is the guiding light who balances between the west and the east the modern and the orient and the occident اس کا جو کمال ہے اقبال کا ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں پہ این میری شمل کو بھی کوٹ کر سکے اگر این میری شمل جو تھی حکیم صاحب نے خود اس بات کو ایڈ بٹ کیا کہ انہوں نے کار ٹھا مجھے وعدہ لیا تھا کہ میں ٹیلیویزن پہ یہ بات نہیں بولوں گا نہیں تو یہ آج گھر میں نہیں جا سکتے بٹ پروفیسر این میری شمل انیس سو بائیس سے لے دو زہ تین میں ان کی وفات ہوئی اور وہ بہت دفعہ پاکستان آئی اور مجھے ان کا آنا یاد بھی ہے اور ان کے نام پہ لاہور میں ایک سڑک بھی ہے اور مجھے اس وقت بچپن میں ان کی کوئی سمجھ نہیں تھی کیا بات کر رہی ہے اکبال کیا بات بات بیسری صدیقی گریتس اور این ماری شمال ہیں جو مغرب کی طرف سے جن لوگوں نے اسلام کو مشرق کو سٹیڈی کیا ان ماری شمال is the greatest of them all and as you said پاکستان آتی سنا theater wer купل کس پاکستان جی is اور ڈیویویویویویویویویویویو Ini